اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جانے ہوں چکن وائٹ کلائی کی ریسپی جو کہ اپنے سٹائل سے شیئر کروں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی یہ ریسپی اگر آپ لوگوں کو میرا چینل اچھا لگ رہا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں اور اگر ریسپی اچھی لگتا ہے اسے آگے شیئر بھی کر دیا کریں سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی ریسپی کو سب سے پہلے ہم لوگ چکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم لوگوں نے 1 kg کے قریب چکن لیا بون کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون کے قریب سالٹ اب اس میں وائٹ پیپر ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے تقریبا 30 منٹ کے لئے سے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے اس میں دونوں مسالے رج بس جائیں اب ایک پین لیں جس میں ہم لوگ 1 ٹیبل سپون اس میں بٹر ایڈ کریں گے ان دونوں کے کمبینیشن کا بہت ہی مزے کھڑے مسالے میں کھڑے مسالے جس میں میں نے 3 سے 4 دالچینی کا ٹکرے لیں چار عدد میں نے چھوٹی الائچی لیا اور چار عدد ہم لوگوں نے لونگ لیا بس اسے ایک سے دو منٹ کے لئے اچھے سے کر کر آ لیں گے تاکہ اس کا اچھا سا فلیور اس میں شامل ہو جائیں اب میرے نیٹ کیا ہوا چکن ہم لوگوں اس میں شامل کر دیں گے اور تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لئے اسے اچھے سے کوک کریں گے تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا نہری ہو جائیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آ چکا ہوا ہے اب اسے ہم لوگ الگ کر لیں گے ایک پلیٹ میں اب فلیم کو تھوڑا سا ہم لوگ لوگ کر لیں گے اور اس میں شامل کریں گے دو میڈیم سائز کی پیاز جسے میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لئے اسے کوک کریں گے اس کا ہمیں کوئی مویسچر ختم کرنا کلر نہیں دینا تو بس اب اس میں شامل کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ تقریباً ایک سا ہاپ ٹیبل سپون اسے بے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لئے کوک کریں گے تاکہ اس کی اچھے سے ہی ختم ہو جائیں اب جو ہم لوگوں نے چکن فرائی کر کے نکالا تھا وہ ایٹ کر لیں گے اور اسے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے پھر سے بھون لیں گے کڑی پتے شامل کریں گے دو عدد اور دہیں شامل کریں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب ہاف کپ اس میں ہم لوگ دودھ شامل کریں گے اور تھوڑا سا میڈیم لو فلیم کر کے اسے کک کر لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے دہیں اور دودھ کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائیں تو اس کو لیٹ لگا کے تقریباً تین منٹ کے لیے ہم لوگ کک کر لیں گے تاکہ اچھے سے ہمارا چکن ٹینڈر ہو جائے اب ہم لوگ بادام کا اور ہری میرچ کا پیس تیار کر لیں گے جس کے لیے میں نے بارہ عدد بادام اور دس سے بارہ میں نے ہری میرچ لیے تین منٹ ہمارے ہو چکے ہوئے ہیں اور ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں چکن کو تو چکن ہمارا کافی اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہویا ہے اب اس میں ہم لوگ شامل کریں گے جو ہم لوگوں نے پیس تیار کیا آلمانڈ اور چیلی پیسٹ اب اس میں شامل کریں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب تیٹر پیک کریم آپ لوگ بلائی جو اترتی ہیں دودھ پہ سے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اسے ایک سے دو منٹ کے لیے کوک کریں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے جتنی بھی آپ نے گریوی رکھنیاں آپ اتنی رکھ سکتے ہیں اس کی تھکی گریوی ہوتی ہے تو بس ہاف کپ کے قریب ہم لوگ پانی آئٹ کر کے دو منٹ کے لیے اسے کوک کر لیں گے لیٹ لگانے سے پہلے ہم لوگ اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی کسوری میتھی اور بھنا کٹاوہ زیرا ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب تو بہت ہی مزیدار ہماری وائٹ کڑا ہی تیار ہے آپ لوگوں کو یقیناً بہت ہی اچھی لگے گی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا تو انشاءاللہ اگلی ریسپی تک ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ